موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مطرم شیعہ سنی اسلام کے دو بڑے نمائی فرقے ہیں جبکہ یہ دونوں فرقے آگے مزید مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں سنی مسلمان دنیا کے تقریباً اسی فیصد ہیں اور دس سے پندرہ فیصد شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں سنی مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھارت بھوٹان پاکستان اغوانستان ترکمانستان روس ازبکستان پاجکستان اور افریقی علاقوں میں کثیر تعداد میں عباد ہیں جبکہ ان علاقوں میں شیعہ مقاطب فکر کی تعداد کم ہے شیعہ اسلام کے پیروکار ایران اراک لبنان اور بہرین میں موجود ہیں انڈونیشیا میں سنی مسلمان سب سے بڑی تعداد میں موجود ہیں جبکہ پاکستان اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے اس کے علاوہ ایران اور اراک کے بعد شیعہ مقاطب فکر کے مسلمان سب سے زیادہ پاکستان میں موجود ہیں پاکستان میں یہ دونوں تھے اور مذہبی کشمکش ہوتے ہوئے بھی ملجل کر رہتے ہیں جبکہ نام نحاد علماء اس فرقہ واریت کو وقتن فوقتن ہوا دیتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو خارج الاسلام کہتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی مخصوص فرقے یا گروہ کی حمایت یا تنقید کرنا نہیں بلکہ دونوں مقاطب فکر کے عقائد اور نظریات کو واضح کرنا ہے اگر ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی کتاہی کی بات ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اگاہ کر سکتے ہیں اگرچہ یہ اختلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے وقت ہی رونما ہو گیا تھا لیکن شیعہ سنی اخلافات نے پورے زور و شور سے اس وقت کھل کر سامنے آیا جب نواسہ رسول فرزند پیغمبر جنتی نجوانوں کے سردار امام حسین علیہ السلام کو ان کے خاندان والوں کے ساتھ کربلا میں شامیوں اور کلمہ گو مسلمانوں نے شہید کیا اس اختلاف کو مزید رسمات اور اجدات نے تقویت بکشی اور لوگ مختلف عقائد اور نظریات میں مطلع ہو کر رہ گئے امام حسین علیہ السلام کی محبت اور احترام اور مظلومانہ شہادت پر دونوں مسالک کے لوگ متفق ہیں البتہ سنی گروہ میں شامل کچھ منافقین لوگ مخالفین امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے حج تزاوزی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف شیعہ مسلک کا لبادہ اوڑے کچھ اسلام دشمن صحابہ کرام پر جالی روایتوں کا سہارا لیتے ہوئے سب شتم اور تنقید کرتے ہیں ناظرین محترم لفظ شیعہ شیعان علی کی شارڈ فارم ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانسیر لوگوں پر مشتور لوگوں کو کہا جاتا ہے جبکہ اہل سنت کا مطلب سنت نبوی پر عمل پیرا ہونا ہے شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ عنہ کے جانشین خلفہ فضل اور آپ کے بعد خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں جبکہ سنی مقاطب فکر کے لوگ آپ کو چوتھا خلیفہ راشد سمجھتے ہیں دونوں مقاطب فکر کے لوگ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر متفق ہیں لیکن احادیث اور محدثین کی رائے میں اکثر اقلافات کا شکار ہیں سنی مسلمان کی احادیث کی کتب صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر کتب پر مشتمل ہے جبکہ شیعہ مقاطب فکر کی احادیثی کتب میں اصول کافی اور خطبات علی نحج البالغہ شامل ہیں سنی مسلمان دن میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں جبکہ شیعہ حضرات زہرین یعنی زہر اور اثر اور مغربین یعنی مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھتے ہیں اس کے علاوہ سنی مسلمان رمضان المبارک میں نماز تراوی کا احتمام کرتے ہیں جبکہ شیعہ حضرات اس کے قائل نہیں نمازیں جمع کرنے کو اہل احادیث مقاطب فکر میں جائز عمل اور سنت کے عمل میں کہا گیا ہے شیعہ مسلک کے بعض علماء صحابہ کرام کو بھرا بلا کہتے ہیں اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے احترام کا خیال نہیں کرتے جبکہ سنی مسلمان تمام اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں اس کے علاوہ ایران کے شیعہ سپریم ریڈر علی خامنی صاحب نے ایک فتوے میں اصحاب رسول اور امہات المومنین کو بھرا بھلا کہنے کو حرام قرار دیا ہے شیعہ حضرات محرم الحرام میں ماتمی جلوس کا احتمام کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں جبکہ سنی حضرات اس پر عمل کو صحیح نہیں سمجھتے ان کے نزدیک ماتم کرنا یا خود کو زخمی کرنا خلاف سنت ہے اس کے علاوہ شیعہ مسلک کے مخلف علماء کے نزدیک زنجیر زنی کی مخلف حیثیت رکھتی ہے کچھ کے نزدیک یا جائز اور کچھ کے نزدیک یا ناجائز عمل ہے دونوں فرقوں میں طلاق کے مسئلے پر بھی اتفاق نہیں شیعہ حضرات کے نزدیک طلاق تین نہیں بلکہ ایک ہے جو ایک مخصوص راستہ بھی ہے اور اس میں رجوع بھی ممکن ہے جبکہ سنی مقاتب فکر کے تحت اگر کوئی شخص عورت کو ایک وقت میں تین طلاقیں دے دے تو طلاق ہو جائے گی اہل سنت کے مسلک اہل عدیس میں بھی شیعہ مسلک کی طرح ایک طلاق کے قائل ہیں شیعہ اور سنی مسلک کے بکے باجمات ادائیگی نماز کے اوقات اور سہر و افتار کے اوقات میں بھی الگ ہیں اس کے علاوہ سنی شیعہ عقائد اور نظریات میں بہت سے اختلافات ہیں اور ان کے علاوہ مختلف فرقوں کا ہونا جیسے شیعہ میں زیدیہ اسمائلی جعفری اور اہل سنت میں بریلوی دیوبندی اہل عدیس شافی مالکی ہنفی ان فرقوں کے وجود سے اتحاد عمد میں مزید دشواری کا سامنا ہے یہ ایک نابھرنے والا زخم ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مختلف احدیث میں مختلف روایتوں سے ملتا ہے کہ یہودوں نے سارا بہتر فرقوں میں تقسیم ہوں گے اور میری امت ترہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا پوچھا گیا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس چیز پر عمل پیرا ہوں گے جس پر میں اور میرے اصحابے عمل پیرا ہیں ناظرین مطرم آج کی وڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے